اسلام علیکم جیز اب بھئی کیسے ہیں ٹھیک ہیں ہر یہ سے ہیں بائیو سولی میشن ڈیزائنگ فری کورس کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں بہت ٹائم کے بعد جنہاں بھی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں بس مصوفیت ایسی ہے کہ ویڈیو بنانے کا جانب وہ ٹائم نہیں ملتا تو کوشش تو ہے پوری کہ ڈیلی بیس پر بناوں لیکن نہیں بن پا رہی تو ریکویسٹ بھی بہت زیادہ تھی چلو میں چلو میں ایک ویڈیو بنائی دیتا ہوں کلر میچن کے اوپر ایک بھائی نے بولا تھا کہ کیسے کلر میچ کرتے ہیں تو کلر میچ تو اگر آپ کے پاس کوئی سویچ ہے کپڑے کا ہے جو ابھی جس کے مطابق آپ نے کلر میچ کرنا ہے وہ تو ظاہر اس کے مطابق آج بہنا رسپی وغیرہ لگائیں گے کلرز کی تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کلر کیسے میچ کرنا ہے اگر آپ نے بلفرز کوئی بھی شیڈ آپ کلر میچ کرنا چاہ رہے ہیں بلفرز جیسے ابھی اورنڈ شیڈ ہے کوئی بھی اورنڈ شیڈ ہے سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سے کلرز ہم ایڈ کریں گے تو ہمارا یہ شیڈ بنے گا ٹھیک ہے کورلڈرام میں تو شاید ہو سکتا ہے تھوڑا مشکل ہو اس کا میں آپ کو ایزی وے بتاتا ہوں کہ اگر آپ ایسے کر لیں گے اس کے لئے ایسے کریں گے تو آپ سے ایسے کرنے کے لئے ساidays شوڑ کرنا چاہتے ہیں آپ کی کلر جنہوں کا کس طرف ڈیو را رہے ہیں آپ جنہوں کا ملتے ہیں جنہوں کا ایڈ کریں گے تو آپ کو یہ کلر بنے گا مجھنٹا ایڈ کریں گے تو یہ کلر بنے گا یلو یا بلیک زندگی ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپیں سویچ کے مطابق لے کرنا چاہتے ہیں اس میں تکرام کے لئےمل آپ کی دکھاتا ہوں ایسے ہی لیسٹیٹر ہے یہ دیکھیں ابھی کوئی بھی میں کلر لگاتا ہوں بالفرز ادھر میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی جیسے گولڈ کرر چل رہا ہے تو یہ اس میں آپ کو جانا یہ پریویو دے رہا ہے یہ دیکھیں سیان ابھی یہ سیان ہے یہ مجنٹا ہے یہ ییلو ہے ٹھیک ہے یہ بلیک ہے یہ دیکھیں یہ مجنٹا اگر میں اس طرف لے کر جاؤں گا پلس کروں گا تو یہ دیکھیں ریڈ کی طرف جائے گا میرا کلر یہ ریڈ ہوتا جائے گا اوپر یہ سیان بھی دیا ہوا ہے ایتر ریڈ کلر شو کیا ہوا ہے اگر یہ اس کو میں مائنس کرتا جاؤں گا تو وہ یہ دیکھیں ییلو کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے ییلو گولڈ ہلکا ہو رہا ہے پھر اگر تھوڑا سا اس میں گرین ایڈ کنا چاہتے ہیں گرین شیڈ دینا چاہتے ہیں یہ دیکھیں اور آپ سیان اس میں ایڈ کریں گے تو آپ کا گرین شیڈ بنتا جائے گا جیسے پیرٹ کلر جو بنتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس سے بہت ساری مدد ملتی ہے کہ یہ ادھر سے آسانی سے آپ میچ کر سکتے ہیں اس میں فائل اوپن کر کے یا کلر بنا کر تو آپ کوللڈرہ میں یہ فائل بھی سیو کر سکتے ہیں یا اس کو کوللڈرہ میں بھی آپ یعنی ادھر سے دیکھ کے آپ کوللڈرہ میں جا کے کلر بنا سکتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا آپ نے اگر برفرز ڈار کرنا چاہتے ہیں اس کو اسی ریسپی کو تو یہ دیکھیں ڈارک یعنی بلیک کی طرف جا رہا ہے اس کو تھوڑا سا ایڈ کرتے جائیں گے تو یہ آپ کا ڈارک ہوتا جائے گا مطلب ہے کہ اس میں آپ کو جانا یہ پریویو دے رہا ہے آپ کو ویو شو ہو رہا ہے کہ اس میں کون سا کلر میں ایڈ کروں گا تو میرا یہ کلر بنے گا ٹھیک ہے یہ اور آسان ہو گیا ہے ایلیسٹیٹر میں اگر آپ ایلیسٹیٹر جانتے ہیں تو اگر آپ کوللڈرہ میں کام کرتے ہیں کوللڈرہ میں اگر ریسپی بغیرہ لگاتے ہیں کلرز کی کسی بھی بلفرز کوئی بھی اگر میں ایدھر سے میں کلر بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک میں نے ایسے بسے کلر لے لیا ہو ٹھیک ہے اب یہ سمجھے لے کہ یہ میرے پاس محرون کلر ہے اب اس کو میں نے اگر دارک کی طرف لے کے جانا ہے مزید دارک کی طرف لے کے جانا ہے تو اس کو میں کیسے کروں گا دارک ہمارے دن میں کچھ بھائی ایسے کرتے ہیں کہ چلے ایک سویچ لگا لیتے ہیں تو اس میں یہاں کچھ ایسے کپی کرتے ہیں اور اس میں بلیک ایڈ کرتے جائیں گے جتنا جی ابھی بلفز یہ بلیک ایج میں نے چالیس کر دیا تو یہ سمجھ دیں جی یہ چھ پرسنٹ میں نے ایڈ کر دیا تو یہ میرا چالیس ہوگا تو یہ دارک کی طرف ہوگا یہ پرسنٹیج آپ کی نہیں ہے اس میں ایسے پرسنٹ کے حساب سے جانا آپ دارک نہیں کر سکتے اس کو ٹھیک ہے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرسنٹیج کیا ہے کہ اس کو کیسے جانا آپ دارک کرتے ہیں کلر کو اگر بلفز آپ یہ محرون کلر اس کو جسٹ آپ نے دارک شیڈ دیتے جانا ہے تو آپ اس کو جانا ایسے کریں کہ سب کلرز کو اس میں ایڈ کریں پرسنٹیج کے حساب جانا سب کلرز کو ایڈ کریں جیسے بلفز میں تھوڑے تھوڑے کلر میں پانچ پانچ پرسنٹیج میں میں نے ایڈ کرنے ہے تو وہ کیسے پانچ پرسنٹیج میں ایڈ ہوں گے ہر کلر کے اندر اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ یہ ریسپی دیکھیں ابھی آپ کی ریسپی کیا ہے کلر کی چلی ہوئی ہے سی ایم وائکے میں یہ دیکھیں سی آن انتیس ہے مجنڈا سو یلو آگیا سکسٹی سیون اور یا آپ کے بلیک آگیا تھرٹی فور آپ نے ان سب کو فائیو پرسنٹ کے حساب جانا کلرز ایڈ کرتے جانے ہیں تو آپ کا ڈارک شیڈ جانا وہ بنتا جائے جیسے بھی آپ کلگلیٹر اوپن کر لیں ابھی سب سے پہلی آپ کی ریسپی کیا لگیا ہے جی انتیس ہے سیان آپ ٹونٹی نائن پلس اس میں کریں جی فائیو پرسنٹ اب میں جس اس میں پانچ لکھ دوں گا اس میں پلس فائیو پرسنٹ کے حساب سے پانچ پرسنٹ کیا بنیا ہے پلس فائیو اس کو پرسنٹ کرنا ہے ادھر سے آپ نے کی بورڈ سے شیفٹ فائیو کریں گے تو آپ کا پرسنٹ ہے آپ کی نکل آتی ہے اس میں پرسنٹ کتنے ایڈ ہوئے اگر یہ بنڈیڑ ہو رہا ہے مطلب کہ دو آپ ایڈ کر لیں اس میں دو پرسنٹ یعنی کہ دو نمبر انتیس ہے تو پلس دو کتنے ہو گئے جی اکتیس تو آپ کے دے لکھیں اکتیس یعنی یہ فائیو پرسنٹ آپ کا ایڈ ہو رہا ہے کلر یہ یاد رکھنا ہے کوئی پچاس پرسنٹ نہیں ہو رہا فائیو پرسنٹ ہو رہا ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہے ہمارے باس مجنٹا ہے مجنٹا تو الڈی ہنڈرڈ ہے اس میں تو ایڈ ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے تو یہ اتنا ہی رہے گا تب ہی اگر سکسٹی سیون یلو ہے اس میں ابھی فائیو پرسنٹ ایڈ کرنے ہے تو وہ کیسے ہوں گے سکسٹی سیون پلس فائیو شیفٹ فائیو کریں گے تو یہ دیکھیں جی پانچ پرسنٹ یہ ایڈ کلر ہو گیا ہمارا تین چاریہ تریہ فائیو تین کر لئی ہیں چار کر لیں اتنا ہی چنی ہوتا ہے ایک پوائنٹ کا ٹھیک ہے چلے میں چار کر لیتا ہوں تو کتنا میرے پاس سکسٹی سیون ہے تو اس میں چار میں ایڈ کروں گا تو کتنے ہو جائیں گے میرے پاس سیونٹی ون ٹھیک ہے یہ پینا پانچ پرسنٹ کلر ایڈ ہو گیا اس کے اندر اب رہ گیا جی بلیک بلیک کا کیا ہے جی تھرٹی فور پلس فائیو پرسنٹ تو کتنے ایڈ ہوں گے جی تھرٹی فور میں دو دو کر لیں آپ تو تھرٹی سکس ہو گیا ٹھیک ہے یہ اس کلر کی نسبت ابھی یہ جی لیکی دارک ہو گیا جیس و 100% یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر ہے فرق نظر آ رہا ہے یہ زرہ لائٹ ہے یہ ہلکا دارک ہو گیا مطالب کہ یہ 5% اس سے دارک ہو گیا ابھی اس کو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ اور جو اندر مزید اس کو دارک کرنا ہے میں نے اس میں تیس پرسنٹ ایڈ کرنا ہے کہ یہ زیادہ لائٹ ہے اس کے دارک نہیں ہو رہا اس میں تیس پرسنٹ ایڈ کرنا ہے تو اس کے لئے کپی کریں پھر اس کے اندر جو ہے جیسے ابھی یہ 31 ہے ابھی اس کی ریسپی آگئے والی سویج کی 31 ہے 31 پلس 30 پرسند کریں آپ یعنی کہ 30 میں 9 یا 10 آپ کر لیں ایڈ اور مزید 31 ہے جس میں 9 ایڈ کر لیں تو کتنے ہو جائیں گے آپ کے جی 40 ہو گیا پورا ہنڈڈ ویسے ہی رہے گا اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں آگیا آگا 71 تو 71 میں بھی سیم ایسے ہی ہو گیا جی 71 پلس 30 پرسند تو یہ کتنے اس میں ایڈ ہوں گے جی 71 میں اور ٹونٹی ون ایڈ کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے آپ کے جی 91 اگر میں 92 ہوں گے ٹھیک ہے ادھر میں آپ کا دے جی 92 اب یہ 36 آگیا آگیا تو 36 میں کیا ہے جی 36 پلس 30 پرسند تو یہ تقریباً گیارہ گیارہ نمبر اس میں اور ایڈ ہوں گے 36 میں تو 36 پلس گیارہ کتنے ہو گے جی 47 ٹھیک ہے جی یہ دیکھئی ہے ابھی میں نے اس کلر میں ایڈ کیا ہے میں نے محرون میں 5 پرسند یہ اب یہ پانچ پرسند بھی مجھے لائٹ لگ رہا تھا تو میں نے کر دیا جی 30 پرسند اس میں مزید ایڈ تو 30 پرسند ایڈ کریں گے تو میرا یہ کلر بنے گا مطلب کہ آپ کسی بھی ایک اگر کلر کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا ایک کو مائنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اب پرسند ایڈ کے حساب سا ہی مائنس کریں ابھی بلفرز اس میں مجنٹا میرا زیادہ لگ رہا ہے مجھے اب یہ 100 ہے اس در میں مجنٹا ٹھیک ہے اسی رسپی میں تو میں چاہ رہا ہوں جی میں 20 پرسند اس کو مائنس کر دوں اس میں سے ٹھیک ہے ہنڈر میں سے ہنڈرڈ مائنس 20 پرسند تو میرا کتنے بیس ہوں گے کیونکہ یہ سو ہے سو کا تو اسے حساب سے بیس ہے نا تو یہ بیس نہیں ہے کہ بیس پرسند یہ جو رہا میرا مائنس ہو گیا کلر اس میں مجنٹا تو اس میں میں کر دوں گا اسی در میں ٹھیک ہے مطلب کہ محرون شیڈ تو نہیں رہے گا لیکن بلفرز آگے میں کہا رہا ہوں کہ آپ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مجنٹا کلر بہت زیادہ اس میں آرہا مجھے تھوڑا براؤنش ٹیپ براؤن کلر کا جو نا چاہیے سویہ چاہیے براؤنش ٹائپ جو نا وہ کلر چاہیے تو اس کے لئے میرا لحاظ مجنٹا زیادہ لگ رہا ہے تو اس کے لئے مجھے مائنس کرنا پڑے گا تو میں نے بیس پرسنٹ ان میں سے مائنس کر کے یہ تھے کہ تھوڑا براؤن آ رہا ہے ابھی بھی آپ اگر سمجھ دے ہیں کہ یار کلر میں ابھی بھی جو نا وہ چیز نہیں آئی مجھے جی تھوڑا ڈارک چاہیے جیسے بھی بلیک ہے تو بلیک میں آپ ٹین پرسنٹ اگر ایڈ کریں گے اس کا پرسنٹ تو یہ کتنے پانچ مطلب یہ ٹین پرسنٹ اس پورٹی سیون میں جس آپ سمجھ لے کہ پانچ نمبر اور ایڈ کر لیں یعنی فیفٹی ٹو تو یہ آپ ہو گیا ٹین پرسنٹ ٹھیک ہے میں فرض کہ یہ آپ نے پرسنٹ ایڈ ہیز آپ نے ایسے پرسنٹ ایڈ کے حساب سے کلرز ایڈ اور مائنس کرنے آپ نے تو آپ کی کلرز کے جو نا آپ کے سویچے جو نا وہ بن جاتے ہیں اور ایک اور طریقہ جیسے ہم سب کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے جیسے ابھی گولڈ کی ریس پل گا لیتے ہیں آپ کوئی بھی ادھر سے دس سو اور آپ گولڈ کو تیز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ابھی جیسے میں نے اس میں ٹین کیا تھا ٹین اور ہنڈرڈ ییلو تو یہ دیکھیں میرا گولڈ اس کی طرف یعنی مجنٹا میرا پلس ہوتا جائے گا اس میں تو میرا گولڈ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کو پتا چلے گا ہے ایڈ ہوتا جا رہا ہے پلس یہ دیکھیں گولڈ اورنج پھر اورنج پھر جا کے لاس میں ریڈ ہو جائے گا یعنی کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سے دو کلرز ملا کے جائے میرا یہ کلرز بن رہے ہیں جیسے سی اور وائی ملائیں گے تو گریب بنے گا ایم اور وائی ملائیں گے تو ریڈ بنے گا ایسے جو ہے نا آپ اگر سیاہن مجنٹا ملاتے ہیں تو بلو بنے گا تاکہ یہ کلرز جو ہے نا آپ کو ریسپی جاد ہونی چاہیے ابھی جیسے اس کلرز میں اس کو جو ہے نا بلینڈ ٹول سے بھی جوز کر سکتے ہیں ابھی جیسے اس میں ٹین ہنڈرڈ کیا ہے مجھے تھوڑا ڈار کی طرف جانا ہے اورنج کی طرف جانا ہے تو میں تھوڑی سویٹی زیادہ کر کے اس میں بل فائزہ بھی میں پچاس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں ہم یوز کریں گے بلینڈ ٹول یہ بلینڈ ایدھے سے رہ کے بلینڈ ایدھر میں چلائیں گو تو یہ دیکھیں آپ کا کتنے زیادہ شیڈ بن گئے ہیں اس نے اپنے ہی صاف سے جو نا ایدھے سے مائنس کا ایلس کی کپیاں ایک دم اس کے برابر لے ہیں ٹھیک ہے یہ کٹ کریں گے ان کے اس نے اپنے ہی صاف سے جو ہے جنہا ہم نے نمبر لگایا تھے نا وہ کمپیٹر نے اپنے ہی صاف سے اس میں اتنے پرسنڈ آئیڈ کرتا گیا دیکھیں اس میں ٹین کیا تھا تو اس میں دیکھیں اس نے چار ایڈ کیا اس میں چار چار مطلب ہمیں صاف چار ہے اس میں اپنے بنوارہус کیا تو اس کے سامنے اس نے بیائیڈ کر کے تُٹنے ایڈ کرتا گیا نمبر تو یہ طریقہ بھی ہے آپ ایسے بھی جانا وہ کلرز کو لگا سکتے ہیں تو باقی آپ کے پاس اگر سویچز ہوں گے تو ظاہر ہے آپ نے اس کے مطابق آپ نے جانا وہ کلر اس میں ایڈ کرنے اور مائنس کرنے ہیں یہ ظاہر ہے کلرز کا بہت بڑا اشویت ہے آپ کلرز کو میچ کرنے کا جانا بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور یہ بہت مشکل کام ہے ہوتا بھی کسی کسی سے یہ لیکن ہو جاتے ہیں کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے لیکن جو نئے ہوتے ہیں لڑکے شاید ان کے لئے جانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کلرز کو میچ کیسے کرنا ہے کیونکہ ان کو یاد نہیں ہوتا کہ کلرز کی ریسپی گیا ہے کہ اس میں میں کون سا کلر ایڈ کروں گا تو میرا یہ کلر جانا وہ شیڈ دے گا تو اس لحاظے جانا تھوڑا مشکل بنتا ہے لہذا اگر آپ صحیح طریقے سے سمجھ جائیں گے کلرز کو سمجھ جائیں گے کہ وہ کلرز کو کیسے جانا ہم مکس کر کے بنائیں گے اس کے علاوہ اگر اور کوئی میتھڈ کسی اور کو شاید پتا ہوگا تو وہ اپنے حساب سے کوئی کرتا ہے لہذا میں نے تو جانا ایسے دو تین طریقے سے کلرز میچ کرتا ہوں تو یہ تھی آج میری ویڈیو آج کی ویڈیو کے کلرز میچنگ کے اوپر تو اب دیکھتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو کس کے اوپر بنانی ہے تو ویسے جو جونیرز ڈیزائنر ہے وہ ان کے لئے جانا یہ ایک ہائی لیول کا کام ہو گیا ہے وہ اس چیز کو زیادہ جلدی پک نہیں کر رہے مجھے کچھ بائی جانا کمنڈ کر رہے ہیں کچھ ڈریکٹو میسیج ویڈیو پک اوپر کہ ہمیں یہ جانا اڈوانس ریول پر چلے گیا ہے لہذا میں سوچ رہا ہوں کہ چلو ان کو جانا باقی چیزیں جانا جیسے ابھی میں نے کچھ ویڈیوز بنایی تھی بس دو تین ویڈیو بنایی تھی اپنی اس کے اوپر ٹرسنگ کے اوپر میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسے کیسے آپ ان کو ٹرسنگ کرنی ہے تاکہ جو جنیئر زہنہ ان کے لئے بھی آسانی ہو جائے سیکھنے میں یہ تو ایک اڈوانس لیول میں ہو گیا کہ جن کو تھوڑا پتہ ہے چلو ان کے لئے اور مزید تھوڑا بہتر ہو گیا تو انشاءاللہ کوشنگ کرنا کہ جو جنیئر زہنہ جو ابھی بالکل لرننگ کے پراسس میں ان کے لئے بھی آسانی ہو جائے تو میں کوشنگ کروں کہ ایسی ویڈیو بھی بناوں تاکہ وہ لوگ بھی جانا سانی سیکھیں سکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیں جی اللہ حافظ اسلام علیکم